دوستو اگر آپ بھی انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کی چیز سے خوش ہےと ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن بھارتی گینبازوں نے مچایا توفان تو دنیا بھر کے دگگجوں نے دے دیا حیران کر دینے والا بیان جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن بھارتی گینبازوں نے شاندار گینبازی کیے جس کو دیکھ کر دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران کیون پیٹرسن رکی پانٹنگ شروع بکتر سے لے کر سچن تیندل کر مہندر زنگ دھونی نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آخر بھارتی گینبازوں کی شاندار گینبازی کو دیکھ کر دنیا بھر کے تمام دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں کس بھارتی گینباز کی گینبازی آج سب سے بہتر دکھی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ راجکوٹ کے میدان پر تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کر 445 رن پہلی پاری میں بنائے اور اس کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم نے دوسرے دن کے سماپن تک 207 رن دو وگٹ کے نقصان پر بنائے اور تیسرے دن کے اندر پہلے ستر میں تین وگٹ دیے اور دوسرے ستر میں کافی زیادہ بیک فوٹ پر لگاتار وگٹ دینے کے بعد ہو گئی جس کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں نے بھارتی ٹیم کی گینبازی کو دیکھ کر دل جیت لینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے گینبازوں کی کافی زیادہ بہترین گینبازی اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے جس پرکار سے دوسرے دن کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے روی چندرن اشون نے شاندار گینبازی کی تھی اس کے بعد تیسرے دن بھارتی گینبازوں نے بہترین گینبازی کر کے دکھائی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے روی چندرن اشون کی گیر موجودگی میں رویندر جڑے جا نے سب سے بہترین گینبازی کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جڑے جا کی بہترین گینبازی نے آج بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس سمیں کمزور سمجھنا کافی بڑی گلتی ثابت ہو گئی کیونکہ ان سے بہترین گینباز کوئی بھی نہیں ہے تو وہیں رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے آج بھارتی گینبازوں کی شاندار گینبازی دیکھنے کو ملی ہے اشون کی گیر موجودگی میں بھارتی ٹیم کی گینبازوں نے جس پرکار سے شاندار گینبازی کر پہلے ستر کے دوران انگلینڈ کے بلے بازوں کو پریشان کیا ہے وہ واسطہ میں ایک قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بلے بازوں کو پریشان کرنے کا کار رہے اشون کی گیر موجودگی میں پہلے ستر کے اندر جسپریت بھمرا اور کلدی بیادو نے کیا تو دوسرے ستر کے اندر رویندر جڑیجا اور محمد سراج نے کر دکھایا ہے جو بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس سمجھ گینبازی کے معاملے میں پیچھے چھوڑنا مشکل ہے تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے گینبازوں نے آج کافی زیادہ بہترین گینبازی کیے جس پرکار سے انہوں نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے ہماری ٹیم کے بلے بازوں کو بیک فوٹ پر ڈالا ہے اور ہمارے بیس بول ایفیکٹ کو بلکل پوری طرح سے توڑنے کا کار رہ کیا ہے اسی کے چلتے ہماری ٹیم لگاتار دباؤ میں آگئی اور میچ میں پیچھے ہو گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین گینباز موجود ہیں ساتھ میں بھارتی ٹیم کے پاس بلے باز بھی موجود ہیں لیکن ہماری انگلینڈ کی ٹیم کی کمزور نہیں ہے ایسے میں ہمارے انگلینڈ کی ٹیم دوسری پاری کے اندر بھارت سے کافی بہتر پردرشن کرے گی ایسے میں بھارتی ٹیم ہمارے خلاف ہار کے لئے تیار ہو جائے تو وہیں شوی بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سراج اور جسپرید بمرہ نے جسپرگار سے تیز گینباز ہی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ آج کے میچ کے اندر جسپرید بمرہ کے ساتھ محمد سراج نے کندے سے کندہ ملا کر شاندار گینباز ہی کی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کو دباو میں ڈالا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر یہ دونوں گینباز بہترین تیز گینباز ہی نہیں کرتے تو شاید انگلینڈ کی ٹیم بیک فٹ پر نہیں آتی اور انگلینڈ کی ٹیم اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف لگ بھگ ہار کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتی تو وہیں مہندر زنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اشوینڈ کی گینباز ہی نے کافی زیادہ بہترین گینباز ہی کیے انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے چھے نیٹ رنگ کو ماتر تین کے نزدیک لانے کا کار رکھیا جو بتاتا ہے کہ ان سے بہترین گینباز کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اشوینڈ کی گینباز ہی میں جڑے جا اور کلدی بیادا ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم کو بھارت سے ہار کے لیے تیار رہنا پڑے گا تو دوستوں بھارتی ٹیم کی شاندار گینباز ہی کو اب دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں انڈیا اور انگلینڈ کے بیس سو راشت کرکٹ سٹیڈیم میں تیسرے ٹیسٹ میچ کا رومانچ تیسرے دن جا پہنچا جہاں پہلے دن ٹیم انڈیا کبول والا تھا بھارتی ٹیم نے روہت اور جڈیڈا کے دوپانی شتکوں کی بدورت چار سو پیتالیس رن بنائے تھے ایسا لگا کہ یہ اسکور کافی بڑا ہے لیکن جواب میں اترے انگلیش بلے باجو نے تباہی ہی مچا دی کاس طور پر بینڈ اکویت جنہوں نے نہ کیول اٹھاسی گیند پر ٹی ٹوانٹی کے انداز میں اپنا دوپانی شتک ٹھوک دیا بلکہ اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انہوں نے اپنی ٹیم کو پہتیس اوبر میں ہی دو سو سات رنوں تک پہنچا دیا جہاں وہ خود ایک سو تیتیس رن بنا کر ناوات کھیل رہے تھے بھائی ان کا بکھو بھی ساتھ جو روٹ نو رن بنا کر نبھا رہے تھے تیسے دن بھارتی ٹیم جل سے جل ویکٹ اکھارنے کے لیے میدان میں اتری وہے بھی ایک بڑے جھٹکے ایک ساتھ بنا ہی ٹیم انڈیا کو اس ٹیسٹ میچ میں گزارا کرنا تھا تیسے دن کی صبح ٹیم انڈیا کا ترنت ویکٹو کی درکار تھی کیونکہ یہ دونوں بار لباج بھارت سے میچ کو بہت دور لے جا سکتے تھے یہ بات تو روش شرما کو بھی پتا تھی تب ہی تو انہوں نے پہلی اوبر میں جسفیت بھومرہ کو گینباجی میں لگا دیا دوسری طرف سے انہوں نے کلدی پر بھروسہ جاتا ہے حالانکہ شروعات میں تو ان کا کچھ خاص اچا نہیں دکھا جاتے ہیں ہور کی پچویں گین پر انہوں نے جو روٹ کو اپنے جال میں فسا لیا یا پھر کہیں کہ جو روٹ نے بومرہ کو انڈر ایسٹی میٹ کیا اور روٹ نے اس گین پر ریورس سویپ کے لائے یہی ان کی سب سب بڑی گلتی تھی اور وہ گین سیدھے یا سسوی جائے سوال کی گودی میں جا کر گری انہیں بہترین کیچ ملا نتیجہ ہوا کہ انگلینڈ کو صبح صبح ہی تیسا جھٹکا لگ گیا اور جو روٹ اکتیس گین پر اٹھار ارن دو چوکوں کی بدولت واپس بنا کر رہے تھے اور ٹیم اینڈیا نے واپسی کر سامنا کیا جو روٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد جانی بہرسٹو اپنی ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے میادان میں اترے لیکن گریبی میں اٹھا گیلا ٹھیک اسی وقت گین باجی میں آتے ہیں کل دی پہ آدھ اور آتے ہیں اس گین باج نے محض اپنی چوتھی گین پر جانی بہرسٹو کو چاروں کھانے چتے کر دیا انہوں نے ایک ایسی گین ڈالی جس پر بہرسٹو کو سمائے نہیں پائے اور گین ایک فٹ سپن ہوتے ہوئے سیدھا ان کے پیٹ پر جا کر لگی اور ٹیم اینڈیا نے زوردار اپیل کی اور ایمپائر کی بھی انگلی کھڑی ہو گئی الپی ڈبلو ہو کر اس بھلے باج کو پویلین لوٹنا پڑا ریویو لینے کا کوئی مطلب نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ایمپائر کے فیصلے کو چیلنج ضرور کیا لیکن وہ اپنے وکٹ کے ساتھ ساتھ ریویو بھی برباد کر گئے اور لگاتار دو اووروں میں ٹیم اینڈیا نے دو وکٹ لے کر انگلیش ٹیم کو بیکپورٹ میں تکھیل دیا جہاں بانی ویرسٹو کو تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا مقابلہ پوری طرح سے پلٹ چکا تھا ٹیم اینڈیا نے انگلینڈ کا سکن جاکسنا شروع کر دیا مہدان پر خود کپتان بن سٹوکس قدم رکھ چکے تھے دوسری طرف بینڈا کیت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے جیم اینڈیا کے پاس بھی کئی موقع آئے اور ان دونوں بلے باجوں کو آؤٹ کرنے کے لیکن یہ دونوں قسمت لے کر میدان میں اترے تھے پاری کے چوالیسوے اوور میں بینڈا کیت کے بلے کا ایس گین ملے گا لیکن قسمت ان پر مہربان تھی اور اس پر بلے باج کو موقع ملا تو جاتے جاتے اوور کے آخری گین پر کپتان بن سٹوکس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا لیکن انہیں بھی انت میں جا کر چوکہ ملا اور ساری چیزیں انگلینڈ کے حق میں جانے لگی یہاں تک کہ پاری کے پیتالیسوے اوور میں بینڈا کیت کا ایک آسان سا کیچ فیلڈر سے کافی دور رہا جس کی اگلی گین پر بینڈا کیت نے ایک رن لے کر اپنا دیر سورن کا جادوی آکڑا پورا کیا جس پر ان کے فرنس نے کھڑے ہو کر ان کے لئے تعلیہ بجائی اور انہیں سمبان دیا اگلی گین پر ٹیم انڈیا کے جلے پر نمک شکھ رکھتے ہوئے بینڈ سٹوکس نے گین کو چوکر کے لئے ڈیپوڈجٹ کر دیا اور اپنی ٹیم کو پیتالیس اوور میں دو سو ترالیس رنوں کے پار پہنچا دیا انگلیش ٹیم زبردست بلے باجی کر رہے تھے کپتان روش شرما حیران اور پرشان نظر آ رہے تھے کیونکہ ابھی بھی ٹیم انڈیا کو وکٹ چاہیے تھے انچاسوے اوور میں بینڈ سٹوکس نے گین باج کے سر کے اوپر سے بہترین چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو دھائیس رنوں کے پار پہنچا دیا اور انچاس اوور میں انگلیش ٹیم نے چار وکٹ کی نقصان پر دو سو باونر بنائے حالکہ دیسر دن کے پہلے سیشن کی سماپتی تک گین اور بلے کے بیچ ہمیں زبردست نماسان دیکھنے کو ملا پھر بھی انگلیش ٹیم کے بنائے گئے سکور سے بھی کافی پیچھے چل رہی ہے اور ٹیم انڈیا انگلائن پر ہاں بھی نظر آ رہی ہے لیکن دوستو اب آپ کو کہہ لگتا ہے ٹیم انڈیا یہ ٹیسٹ میچ جیت پائے گیا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بھارت انگلائن کے بیچ کھیلے جارے راجکوٹ ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کے دگج سپنر آر اشون نے ٹیسٹ کرکٹ میں اتحاس رچ دیا ہے آر اشون نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں پانس سو وکٹ پورے کر لیا ہے ویٹ ٹیسٹ کریئر میں پانس سو وکٹ لینے والے بھارت کی دوسرے گھنباز بنے ہیں ان سے پہلے یہ کارنامت دگج کھلاڑی انیل کمبلے نے کیا وہیں آر اشون انیل کمبلے کراؤا وکرکٹ کے اتحاس میں کل آٹھ گھنباز ہی پانس سو ٹیسٹ وکٹ کا آکڑا چھو سکے ہیں جیہاں دوستو روی چنداناشون نے ٹیسٹ میں پانس سو وکٹ پورے کرنے کے لیے انٹھانیو ٹیسٹ میچ کی ایک سو چوراسی پالیا لی ہے اس ایک ساتھ ور ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے تیج پانس سو وکٹ لینے والے دوسرے گھنباز بن گئے ہیں انہوں نے انیل کمبلے کو پیچھے چھوڑا ہے انیل کمبلے نے ایک سو بانچ میچوں میں پانس سو وکٹ پورے کیے تھے وہیں ٹیسٹ میں سب سے تیج پانس سو وکٹ لینے کا ریکارڈ آج شری لنکا کے مطایعہ مولی دھرن کے نام ہے مطایعہ مولی دھرن نے ستاسی ٹیسٹ میچوں میں پانس سو وکٹ لینے تھے ان کے دم پر ہی ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ وکٹ لینے کے ماملے میں آر اشون دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں وہی انیل کمبلے اس لسٹ میں سب سے آگے ہیں انیل کمبلے نے ٹیسٹ میں بھارت کے لیے کل چھے سو نیس وکٹ لینے ہیں اور ان کا نام اتحاس میں ہمیشہ کے لئے درج ہو چکا ہے اس کے بعد تو ہر طرف سے انہیں بدھائی سندیش مل رہے ہیں یہاں تک کہ اب خود دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگج جگینبازوں نے اشوین کی تاریفوں کے قصیدے پڑھے ہیں یہاں دوستو سب سے پہلے تو رویچندان اشوین کے آدرش خود انیل کمبلے جی نے رویچندان اشوین کو بدھائی دیتے ہوئے کہا رویچندان اشوین آپ کی خوبصورتی کو سلام ہے تسٹ کرکٹ میں پانچ سو ویڈٹ لے کر آپ نے ہم سے کندھ اسکاندہ ملائے ہے اس کے لئے آپ کو بہت 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 ہی مجھے پورا بروسہ ہے کہ آپ مجھے بھی پیچھے چھوڑ کر اتحاس کے سب سے مہان سپنگین باز بنیں گا آپ کو all the best وہیں خود جیمس انڈرسن نے بھی اشونگ کی سپلتا پر بذائی دیتے ہوئے لکھا روی چندنے اشونگ بھارت ہے نہیں بلکہ دنیا کے one of the best spinners میں سے ایک ہیں انہیں اس اپلالبنی کی بہت 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 بجھے پتہ ہے میلسٹوڈ چھونا کیسا لگتا ہے وہ ایک دگج کھلاری ہے اور میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں ہمارے خلاف انہوں نے یہ اپلالبنی حاصل کی انہیں یہ لائب کرتے ہوئے دیکھنا ایک اسپیشل انبہو تھا اس کے لابہ پاکستان تک اشوین کے چرچے جا چکے ہیں جہاں پاکستان کی سب سے بڑی سنسنی سوہب اکتہ نے بھی اشوین کو بذائی دیتے ہوئے کہا رویچندان اشوین یہ نام یاد رکھ لیجے پچھلے دس سالوں سے ہر ایک پلیباز کے من میں جو خوف بن کر چھائے ہوئے ان کا نام اشوین ہے انہوں نے ایلیڈ سوچی میں اپنا نام سمار کروائے ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک لیجنڈ ہے جو بھارتی ٹیم کی سپلتا کے سب سے بڑے سوطردھار ساویت ہوئے ہیں بہت اچھے اشوین یہاں تک کہ انہی کے ساتھ ہی وسیم اکرم نے بھی اشوین کو بذائی دیتے ہوئے کہا ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیم انڈیا کیوں اتنی خطرناک مانی جاتی ہے اس کے سب سے بڑے کارن اشوین ہیں آج انہوں نے پانچ سو بکٹ لے کر اتحاس رچا ہے یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی گنباجوں سے کتنے سپیریئر ہے